حضرات جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کا مناقب کا تو ان کے فضائل اور ان کے مناقب ہم کیا بیان کریں آئیے ان کے فضائل اور مناقب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں اور نہ صرف حسین کے بلکہ آپ کے ایک اور نواسے تھے جن کا نام حضرت حسن تھا انہیں کیوں بھول گئے حضرت حسین تو یاد ہیں آخر حضرت حسن کو کیوں بھول گئے آئیے میں آپ کے فضائل اور مناقب یعنی حضرت حسن اور حسین دونوں کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے رکھ دوں براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اب صرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنا وحسینا فقال اللہم انی احبہما فأحبہما رواہ الترمدی فرماتے ہیں براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو دیکھا حضرت حسین کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں غور کرنا الفاظ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نواسے کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین میں فرق نہیں کیا تو اس روح زمین پر وہ کون سا گروہ ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں حضرت حسن سے بھی محبت حضرت حسین سے بھی محبت حضرت حسن کے بھی فضائل ثابت ہیں اور حضرت حسین کے بھی فضائل ثابت ہیں آئیے آپ کے سامنے ایک اور پیاری حدیث رکھوں عن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن وحسین هذا على آتقه وهذا على آتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهاء علینا فقال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تحبهما فقال من احبهما فقد احبنی ومن ابغزہما فقد ابغزنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہماری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین تھے دونوں آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین تھے حضرت حسن ایک کندے پر بیٹے ہیں اور حضرت حسین دوسرے کندے پر بیٹے ہیں اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو چومتے ہیں کبھی حضرت حسین کو چومتے ہیں ذرا غور کرنا ایک نواسے کو نہیں چوما فرماتے ہیں کہ کبھی ان کو چومتے ہیں وہ حاضر مرتن اور کبھی ان کو چومتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس آگئے تو ایک صحابی نے آپ کی محبت کو دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں ارے محبت کرنا تو ظاہر ہے تبھی تو کندوں پر سوار ہیں ارے محبت کرنا تو ظاہر ہے تبھی تو میں ان دونوں کو چوم رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغزہما فقد ابغزنی میری محبت تو ظاہر ہے ہی لیکن سنو جو ان دونوں سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب مقام و مرتبہ جس کو ہم اہل حدیث اور ہم صلفی حضرات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں